اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد بن یونس عاصم بن محمد واقد بن محمد سعید بن مرجانہ علی بن حسین کے مصاحب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی مسلمان آدمی کو آزاد کیا تو اللہ تعالی اس کے ہر عزب کے عوض آزاد کرنے والے کے عزب کو جہنم کی آگ سے نجات دے گا سعید بن مرجانہ کا بیان ہے کہ میں علی بن حسین کے پاس گیا اور ان کے سامنے یہ حدیث بیان کی تو انہوں نے اپنے ایک غلام کا قصد کیا جس کی قیمت عبداللہ بن جعفر دس ہزار درہم یا ایک ہزار دینار دینے کو تیار تھے اس کو آزاد کر دیا عبداللہ بن موسیٰ حشام بن عروح عروح ابو مروح ابو زرع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا میں نے پوچھا کس قسم کا غلام آزاد کرنا افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بہت زیادہ بیش قیمت ہو اور اس کے مالکوں کو بہت پسند ہو میں نے پوچھا اگر میں یہ نہ کر سکوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کاریگر کی مدد کرو یا کسی بے ہنر کے لئے کام کر دو انہوں نے پوچھا اگر میں یہ بھی نہ کر سکوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھ یعنی ان کے ساتھ برائی کرنے سے باز آ اس لیے کہ وہ بھی ایک صدقہ ہے جو تو اپنے آپ پر کرتا ہے موسیٰ بن مسعود زائدہ بن قدامہ حشام بن اروہ فاطمہ بنت منزر اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ انہا سے روایت کرتی ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن میں غلام آزاد کرنے کا حکم دیا علی نے بواستہ درہ وردی حشام اس کی مطابعت میں حدیث روایت کی ہے محمد بن ابی بکر اسام حشام فاطمہ بنت منزر اسماء بنت ابی بکر سے روایت کرتی ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگوں کو گرہن کے وقت غلام آزاد کرنے کا حکم دیا جاتا تھا علی بن عبداللہ سفیان عمرو سالم اپنے والد سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ایسا غلام آزاد کیا جو دو آدمیوں کے درمیان مشترک ہو اگر وہ مالدار ہے تو اس غلام کی قیمت لگائی جائے گی پھر وہ غلام آزاد کر دیا جائے گا باقی حصوں کی قیمت آزاد کرنے والے کو دینی ہوگی عبداللہ بن یوسف مالک نافع عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنا حصہ کسی غلام غلام کا آزاد کر دیا اور اس کے پاس اتنا مال ہو کہ پورے غلام کی قیمت کے برابر ہو تو اس غلام کی ٹھیک ٹھیک قیمت لگائی جائے گی اور ان کے شریکوں کو ان کے حصہ کی قیمت دے دے پھر وہ آزاد ہو جائے گا ورنہ بصورت تنگ دستی اس غلام کا اتنا ہی حصہ آزاد ہوگا جتنا اس نے آزاد کیا ہے عبید بن اسماعیل ابو اسامہ عبید اللہ نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی غلام میں اپنا حصہ آزاد کیا تو اس پر پورے غلام کا آزاد کرنا واجب ہے اگر اس کے پاس اتنا مال ہو کہ اس کی قیمت کے برابر ہو اور اگر اس کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ کسی عادل کی تجویز کے مطابق اس کی پوری قیمت ہو تو اس کا اتنا ہی حصہ آزاد ہوگا جتنا اس نے آزاد کیا ہے مسدد بشر عبید اللہ نے اس کو مختصر بیان کیا برابر ابو نعمان حمد ایوب نافع ابن عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنا حصہ کسی غلام کا آزاد کیا اور اس کے پاس اتنا مال ہو کہ اس کی قیمت کے برابر ہو تو وہ آزاد کر دیا جائے گا نافع نے کہا کہ ورنہ بصورت تنگ دستی جتنا آزاد کیا ہے اتنا ہی آزاد ہوگا ایوب نے بیان کیا میں نہیں جانتا کہ یہ نافع کا کول ہے یا حدیث میں شامل ہے احمد بن مقدام فزیل بن سلمان موسی بن اقبہ نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فتوہ دیتے تھے اگر کوئی غلام یا لونڈی چند شریکوں کے درمیان مشترک ہو ان میں سے کوئی شخص اپنا حصہ آزاد کر دے تو اس پر پورے غلام کا آزاد کرنا واجب ہے جبکہ آزاد کرنے والے کے پاس اتنا مال ہو کہ عادل کی تجویز کے مطابق اس کی قیمت کے برابر ہو اور شریکوں کو ان کے حصہ کی قیمت دے دی جائے گی اور آزاد کیے ہوئے غلام اور لونڈی کا راستہ چھوڑ دیا جائے گا ابن عمر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے تھے اور اس کی لیس ابن ابی زعب ابن اسحاق جویریہ یحیی بن سعید اور اسماعیل بن امیہ نافع سے وہ ابن عمر سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختصر طور پر روایت کرتے ہیں احمد بن ابی رجا یحیی بن آدم جریر بن حازم قطادہ نظر بن انس بن مالک بشیر نحیق ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنا حصہ کسی غلام میں آزاد کر دیا دوسری سند مسدد یزید بن زریع سعید قطادہ نظر بن انس بشیر بن نحیق ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنا حصہ کسی غلام میں آزاد کر دیا تو اس پر اس کا آزاد کرانا اپنے مال سے واجب ہے اگر اس کے پاس مال ہو ورنہ اس کی قیمت لگائی جائے گی اور اس غلام سے محنت کرائی جائے گی لیکن اس کو مشکت میں نہ ڈالا جائے حجاج بن حجاج ابان اور موسیٰ بن خلف نے قطادہ سے روایت کی ہے اور اس کو شعبہ نے مختصرا طور پر بیان کیا حمیدی سفیان مسعر قطادہ زرارہ بن اوفا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے میری امت سے دل کے وسوسوں کو معاف کر دیا ہے جب تک کہ وہ عمل یا گفتگو نہ کریں محمد بن قصیر سفیان یحیی بن سعید محمد بن ابراہیم تیمی القمہ بن وقاس لیسی عمر بن خطاب سے وہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ اعمال نیتوں پر موقوف ہیں اور آدمی کو وہی ملے گا جس کی نیت کرے جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف شمار ہوگی اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے شادی کرنے کی ہو تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف شمار ہوگی جس کی نیت کی ہو محمد بن عبداللہ بن نمیر محمد بن بشیر اسماعیل قیس ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ جب اسلام قبول کرنے کے ارادہ سے ابو حریرہ نکلے اور ان کے ساتھ ان کا غلام بھی تھا ان میں سے ہر ایک دوسرے سے جدا ہو گیا کچھ دنوں کے بعد وہ غلام آیا اس حال میں کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو تیرا غلام ہے جو تیرے پاس آیا ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو نے کہا میں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ وہ آزاد ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو مدینہ پہنچ کر یہ شعر کہہ رہے تھے درازی شب اور اس کی سختیوں سے شکایت ہے مگر یہ کہ دار الفکر سے اس نے نجات دلائی عبید اللہ بن سعید ابو اسامہ اسماعیل قیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو میں نے راستہ میں یہ شعر کہے درازی شب اور اس کی سختیوں سے شکایت ہے مگر یہ کہ دار القفر سے اس نے نجات دلائی مگر انہوں نے بیان کیا کہ میرا غلام راستے ہی سے بھاگ گیا جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی اس وقت میرا غلام آ نکلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو حریرہ یہ تیرا غلام ہے تو میں نے کہا وہ اللہ کی رضا کے لئے آزاد ہے اور میں نے اس کو آزاد کر دیا ابو قریب نے ابو اسامہ سے جو روایت کی اس میں یہ نہیں بیان کیا کہ وہ آزاد ہے شہاب بن عباد ابراہیم بن حمید اسماعیل قیس سے روایت ہے کہ جب ابو حریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام لانے کے لیے آ رہے تھے تو ان کے ساتھ ان کا غلام بھی تھا راستہ بھول کر ایک دوسرے سے جدا ہو گئے پھر اسی طرح بیان کیا جب غلام آ گیا تو کہا میں آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو گواہ بناتا ہوں کہ وہ اللہ کے لیے ہے تیرا بیٹا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے زمانے میں مکہ تشریف لائے تو سعاد نے زمعہ کی لونڈی کے لڑکے کو لے لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے اور عبد بن زمعہ کو بھی ساتھ ہی لائے سعاد نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ میرے بھائی کا بیٹا ہے میرے بھائی نے اس پر قبضہ کرنے کی مجھے وسیعت کی تھی اور کہا تھا کہ وہ اس کا بیٹا ہے عبد بن زمعہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ میرا بھائی ہے اس کے بستر پر زمعہ کی لونڈی کے بطن سے پیدا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمعہ کی لونڈی کے لڑکے کو غور سے دیکھا تو وہ اطباح سے بہت مشابہ تھا آپ صلی اللہ علیہ فرمایا اے عبد بن زمعہ وہ تیرا ہے اس لیے کہ تیرے باپ کے بستر پر پیدا ہوا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سودہ رضی اللہ تعالی انہا تو اس سے پردہ کیا کر اس سبب سے کہ اس میں اطباح کی بہت زیادہ مشابہت پائی جاتی ہے اور حضرت سودہ رضی اللہ تعالی انہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی آدم بن ابی عیاس شعبہ امرو بن دینار جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم میں سے ایک شخص نے اپنے غلام کو اپنے مرنے کے بعد آزاد کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کو بلایا اور اس کو بیچ دیا جابر نے بیان کیا وہ غلام پہلے ہی سال مر گیا عبدالولید شعبہ عبداللہ بن دینار ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے دوایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا کی بیق اور اس کے حباہ سے منع فرمایا ہے عثمان بن ابی شعبہ جریر منصور ابراہیم اسود عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے بری رہ کو خریدا تو اس کے مالک نے شرط لگائی کہ ولا ہم لیں گے میں نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو آزاد کر دو ولا اس کے لئے ہے جو روپیہ دے چنانچہ میں نے بری رہ کو آزاد کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور اس کو اس کے خاوند متعلق اختیار دیا تو اس نے کہا کہ اگر وہ مجھ کو اتنا اتنا مال دے تو بھی میں اس کے ساتھ نہ رہوں چنانچہ وہ اپنے شوہر سے جدا ہو گئی اسماعیل اسماعیل عبداللہ اسماعیل بن ابراہیم بن اقبہ موسی ابن شہاب حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ انسار کے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیجئے تو ہم اپنے بھانجے عباس رضی اللہ تعالی انہو کا فدیہ معاف کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ایک درہم بھی نہ چھوڑو عبید بن اسماعیل ابو اسامہ حشام اروہ روایت کرتے ہیں کہ حکیم بن حضام نے جاہلیت میں سو غلام آزاد کیے تھے اور سو اونٹ سواری کے لئے دیئے تھے جب مسلمان ہوئے تو سو اونٹ سواری کے لئے دیئے اور سو غلام آزاد کیے حکیم بن حضام کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ دریافت کیا کہ یا رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان چیزوں کے متعلق بتائیں جو ہم جاہلیت میں ثواب کی نیت سے کیا کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ وسلم نے فرمایا تم اسلام لے آئے تو جتنے نیک کام کر چکے ہو قائم رہیں گے ابن ابن ابی مریم لیس اقیل ابن شہاب عروہ مروان اور مسور بن مخرمہ سے روایت کرتے ہیں ان دونوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حوازن کا وفد آیا تو ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کا مال اور ان کے قیدی واپس کیے جائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ اور لوگ بھی ہیں جنہیں تم دیکھ رہے ہو اور مجھے سچی بات سب سے زیادہ پسند ہے چنانچہ دو باتوں میں سے ایک اختیار کرو یا تو مال لو یا قیدی لو اور میں نے اسی لیے ان کی تقسیم میں تاخیر کی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا دس راتوں سے زائد تک انتظار کیا تھا پھر تعائف سے واپس ہوئے تھے جب لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزوں میں سے صرف ایک ہی چیز واپس کریں گے لوگوں نے عرض کیا کہ ہم قیدیوں کو اختیار کرتے ہیں قیدیوں کو لینا چاہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور اللہ کی تعریف بیان کی جس کا وہ مستحق ہے پھر فرمایا تمہارے بھائی ہمارے پاس توبہ کر کے آئے ہیں اور میرا خیال ہے کہ میں ان کو ان کے قیدی واپس کر دوں اور جو تم میں سے یہ خوشی سے کرنا چاہے تو کرے اور جو اپنا حصہ واپس نہ کرنا چاہے تو انتظار کرے یہاں تک کہ ہم اس کو مال غنیمت سب سے پہلے ہم کو اللہ دے گا تو ایسا کرے لوگوں نے کہا کہ ہم بخوشی ایسا کرنے کو تیار ہیں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا ہمیں معلوم نہیں کہ کس نے اجازت دی ہے اور کس نے اجازت نہیں دی اس لیے تم واپس جاؤ یہاں تک کہ تمہارے پاس تمہارا معاملہ پیش کریں لوگ واپس چلے گئے ان سے ان کے سرداروں نے گفتگو کی پھر نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ارض کیا کہ لوگ اسی پر راضی ہیں اور اس کی اجازت دے دی ہے زہری کا بیان ہے کہ حوازن کے قیدیوں کے متعلق مجھے یہی حال معلوم ہوا ہے اور انس رضی اللہ تعالی انہو نے کہا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی انہو نے نبی صلی اللہ علیہ و سلم سے ارض کیا میں نے اپنا اور اقیل کا فدیہ دیا علی بن حسن عبداللہ ابن عون بیان کرتے ہیں میں نے نافع کو لکھ بھیجا تو انہوں نے جواب میں لکھ بھیجا کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے بنی مستلق پر حملہ کیا اس حال میں کہ وہ غافل تھے اور ان کے جانوروں کو پانی پلایا جا رہا تھا ان میں جو لڑنے والے تھے ان کو قتل کر دیا اور ان کی عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا جویریا حبی اسی دن ہاتھ آئی تھی نافع کا بیان ہے کہ مجھ سے عبداللہ بن عمر نے یہ بیان کیا اور وہ اس لشکر میں تھے عبداللہ بن یوسف مالک ربیعہ بن عبی عبدالرحمن محمد بن یحیہ بن حبان محیریز سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابو سعید قدری رضی اللہ تعالی انہو کو دیکھا تو ان سے میں نے عزل کے متعلق پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزوہ بنی مستلق میں نکلے تو ہم لوگوں کو عرب کے چند قیدی ہاتھ آئے ہم لوگوں کو عورتوں کی خواہش تھی اور تجرد کی زندگی دشوار تھی اس لیے ہم لوگوں نے عزل کرنا چاہا چنانچہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں اس لیے کہ جو جان قیامت تک پیدا ہونے کے لیے مکرر ہو چکی ہے وہ پیدا ہو کر رہے گی زہیر بن حرب جریر عمارہ بن قعقاح ابو زرعہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں بنی تمیم سے برابر محبت کرتا رہوں گا ابن سلام جریر بن عبد الحمید مغیرہ حارس ابو زرعہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں عمارہ ابو زرعہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں بنی تمیم سے برابر محبت کرتا رہوں گا جب سے میں نے رسول اللہ سل اللہ علیہ و سلم سے ان کے متعلق تین باتیں سنی ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو ان لوگوں کے متعلق فرماتے ہوئے سنا کہ وہ میری امت میں دجال کے لیے بہت زیادہ ہسخت ہوں گے ایک بار بنی تمیم کے صدقات آئے تو فرمایا یہ ہماری قوم کے صدقات ہیں اور بنی تمیم کی ایک عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کے پاس قید ہو کر آئی تو فرمایا کہ اسے آزاد کر دو اس لیے کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ اسلام کی اولاد میں سے ہے اسحاق بن ابراہیم محمد بن فزیل مترف شعبی ابو بردہ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس لونڈی ہو وہ اس کی اچھی طرح پرورش کرے پھر اس کو آزاد کر دے اور اس سے نکاح کر لے تو اس کے لیے دوہرہ ثواب ہے آدم بن ابی یاس شعبہ واصل اہرب معرور بن سوید بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو ذر غفاری کو دیکھا اس حال میں کہ وہ ایک جوڑا پہنے ہوئے تھے ان کا غلام بھی ویسا ہی جوڑا پہنے ہوئے تھا ہم نے ان سے اس کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ایک شخص کو گالی دی تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ و سلم سے میری شکایت کی مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کیا تو نے اس کی ماں کو گالی دی ہے پھر فرمایا کہ تمہارے خدمت گزار تمہارے بھائی ہیں جنہیں اللہ تعالی نے تمہارے ہاتھوں قبضہ میں دے دیا ہے اس لیے جس کا بھائی اس کے قبضہ میں ہو تو اسے وہی کھلائے جو خود کھاتا ہے اور ویسا ہی پہنائے جو خود پہنتا ہے ان کو ایسے کام کی تکلیف نہ دو جو ان سے نہ ہو سکے اور اگر انہیں تکلیف دو تو ان کی مدد کرو عبداللہ بن مسلمہ مالک نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلام جب اپنے مالک کی خیر خواہی کرے اور اپنے پروردگار کی اچھی طرح عبادت کرے تو اس کو دو چند ثواب ملے گا محمد بن قصیر سفیان سوالح شعبی ابو بردہ ابو موسی اشعری سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے پاس لونڈی ہو اور اس کو اچھی طرح پر عدب سکھائے اور اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تو اس کو دوہرہ ثواب ملے گا اور جس غلام نے اللہ کا حق اور اپنے مالکوں کا حق ادا ادا کیا تو اس کو دوہرہ ثواب ملے گا بشر بن محمد عبداللہ یونس زہری سعید بن مسیب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا نیک بخت غلام کے لئے جو کسی کی ملکیت میں ہو دوہرہ ثواب ہے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور حج اور ماں کے ساتھ احسان کرنا نہ ہوتا تو میں پسند کرتا کہ کسی کا غلام ہو کر مروں اسحاق بن نصر ابو اسامہ عامش ابو سوالح ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بہتر حالت ہے کہ اس شخص کی جو اپنے پرور بگار کی عبادت اچھی طرح کرے اور اپنے آقا کی خیر خواہی کرے مسدد یحیی عبید اللہ نافع عبداللہ ابن عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب غلام اپنے آقا کی خیر خواہی کرے اور اپنے پرور بگار کی عبادت اچھی طرح کرے تو اس کو دہرہ ثواب ملے گا محمد محمد علیہ ابو اسامہ برید ابو بردہ ابو موسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا وہ غلام جو اپنے پروردگار کی عبادت اچھی طرح کرتا ہے اور اپنے مالک کی خیر خواہی اور تابع داری کرتا ہے اور جو حق اس پر واجب ہے اسے بجا لاتا ہے تو اس کے لئے دگنا عجر ہے محمد عبد الرزاق معمر حمام بن منبہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے کہ اپنے رب کو کھانا کھلا اپنے رب کو وضو کرا اپنے رب کو پانی پلا بلکہ اس طرح کہے اے میرے سردار اے میرے آقا اور تم میں سے کوئی شخص عبدی میرا غلام یا آماتی میری لونڈی نہ کہے بلکہ فتایا وفتاتی اور غلامی کہے ابو ابو نعمان جریر بن حازم نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی غلام میں اپنا حصہ آزاد کیا اور اس کے پاس اتنا مال ہو جو کسی عادل کی تجویز کے مطابق اس کی قیمت کے برابر ہو تو وہ اس کے مال سے آزاد کیا جائے گا ورنہ جتنا اس نے آزاد کیا ہے اتنا ہی آزاد ہوگا مسدد یحییہ عبید اللہ نافع عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و نے فرمایا تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق باز پرس ہوگی وہ شخص جو لوگوں کا امیر ہے اس سے لوگوں کے متعلق سوال ہوگا اور مرد اپنے گھر والوں کا نگران ہے اس سے ان کے متعلق باز پرس ہوگی عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کی محافظ ہے اس سے اس کے متعلق باز پرس ہوگی محافظ 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 لگاؤ لگاو اور تیسری بار یا چوتھی بار کے متعلق فرمایا کہ اس کو بیچ ڈالو اگرچہ بال کی ایک رسی کے عوض ہی کیوں نہ ہو حجاج بن منحال شعبہ محمد بن زیاد ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کے پاس اس کا خادم کھانا لے کر آئے اگر اس کو اپنے ساتھ کھانے پر نہ بٹھائے تو اسے ایک یا دو لکمہ دے دے لکمتن او لکمتائینی او اکلتن او اکلتائینی فرمایا اس لیے کہ اس نے محنت کی ابو الیمان شعیب زہری سالم بن عبداللہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے ہر شخص حاکم ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق سوال کیا جائے گا عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگراں ہے اس سے اس کی رعیت کے متعلق باز پھرس ہوگی اور خادم اپنے مالک کے مالکہ محافظ ہے اس سے اس کی رعیت کے متعلق سوال ہوگا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہوں کا بیان ہے کہ میں نے نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا کہ مرد اپنے باپ کے مال کا نگہ بان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق پوچھا جائے گا تم میں سے ہر شخص حاکم ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق باز پرس ہوگی محمد بن عبید اللہ ابن وحب مالک بن انس ابن فلان سمعان سعید مقبوری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں دوسری سند عبداللہ بن محمد عبدال رزاق معمر حمام حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص جھگڑا کرے تو چہرے پر مارنے سے بچے 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 بچے